بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کریں گے یلو ڈالر کی بارے میں کہ جب آپ ویڈیو ریکارڈ کرتے ہو اور اس کے بعد ویڈیو کو اپنی یوٹیوب چینل کی اوپر اپلوڈ کر لیتے ہو تو وہاں پر اگر آپ کا چینل مونوٹائز ہے تو وہاں پر آپ کو اپشن ملتا ہے کہ آپ اس پر اوپر مونوٹائزیشن آن کرتے ہو دالر سائن کا نشان یہاں وہاں پر آپ کو شو کر رہا ہے جیسے کہ یہاں پر شو کر رہا ہے کہ دالر کا نشان گرین ہے اس ویڈیو اس بین مونوٹائز میں آپ کو دکھاؤں گا میری ایک ویڈیو ہے جس کی اوپر وہ یلو ڈالر آیا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے اور اس کو ہم کیسے اس کا سلوشن کیا ہے تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو وہاں اپنی ویڈیو دکھاؤں گا جس کی اوپر یلو ڈالر آیا ہوا ہے پھر آپ کو بتاؤں گا یہ کس وجہ سے آیا ہوا ہے اور وہاں میں کیا کرنا ہے تو اس کو یہ ویڈیو ہے جو میں نے بنائی تھی اس کو میں نے پرائیویٹ کر دیا تھا کیونکہ اس کی اوپر یلو ڈالر آیا ہوا تھا تو اس کی اوپر چلو میں آن کر رہے تو آپ کو دکھا دیتا ہو یہاں پر آن کا اپشن اور سیو کی اوپر کلک کر دیتا ہو یہاں پر یہ یہاں پر یہاں پر یلو ڈالر کا نشان آ گیا ہے اب اس کا مطلب کیا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یلو ڈالر کا نشان یہ والا اور یہاں پر اس ویڈیو باقی ویڈیوز کی اوپر گرین ہے تو یہاں پر اگر آپ کلک کرتے ہو یہاں پر آپ کو کہہ رہا ہے کہ this video is running limited are no ads due to content identified is not suitable far most advertiser تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا content جو ہے وہ friendly content نہیں ہے اور جو advertiser ہے وہ آپ کی اس ویڈیو کی اوپر ads چلانا نہیں چاہتے تو اس کا اب اس کا solution کیا ہے یہ کیوں آتا ہے تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں youtube کی guideline کی youtube کی guideline کی اوپر کی youtube کی turn and condition and guideline کیا ہے اس کی حوالے سے تو یہاں پر آپ نے اپنے monetization page کی اوپر آنا ہے اچھا یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں ویڈیو advertising تو آپ کو یہاں پر اپنے youtube اپنے من پیج کی اوپر لے کے جائے گا یہاں پر وہ آپ کو بتائے گا کہ اگر آپ اپنے ویڈیو میں ایسے content use کرتے ہو جس کی وجہ سے آپ کو مزید آپ کی ویڈیو کی اوپر ویڈیو رسٹیکٹ ہو جائے گا اور اس کی اوپر یلو ڈالر کا نشان آئے گا اس کا مطلب ہو کہ اس پر مزید ویڈیو نہیں چلیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی strike نہیں آئے گا کوئی copyright نہیں آئے گا لیکن اس کے اوپر ایڈیو ایڈ چلانا ہی جائے گا کہ وہ ایک فرنڈلی ویڈیو نہیں ہے آپ content friendly لے یہاں پر کہہ رہا کہ ایڈوٹائزر friendly content guideline اب اس کو آپ جب آپ ویڈیو بناتے ہو تو اس کو آپ نے غور سے پڑھ لینا ہے آپ نے guideline policy یوٹیوب کی دیکھ لینی ہے اچھی طرح کہ آپ یوٹیوب کیا چاہتے ہیں اور کس طرح کی ویڈیو friendly ہے اور کس طرح کی ویڈیو سوٹیبل نہیں ہے ایڈوٹائزر کی لیے تو یہاں پر آپ کو کہہ رہا ہے کہ نوٹ میں دکھا ہوا ہے کہ all content upload to youtube must be complete with both our community guideline and our etson google publisher policy of your content violation اور community guideline it may be removed from youtube if you see violation content یہ کہہ رہا ہے اگر آپ ویڈیو اپلوڈ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس ویڈیو میں ہم کوئی بھی community guideline کی خلاف فرضی ہوئی ہو تو وہاں سے آپ کی ویڈیو یوٹیوب سے remove کیا جائے گا اگر آپ نے کی وائیلیشن کی ہے اب وائیلیشن میں کیا کیا آتا ہے اگر آپ جب content بناتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ اس کی اوپر آپ ویڈیو نہیں بنا سکتے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے important چیزیں لکھئی ہوئے what's you will find in this article یہاں پر لکھا ہوا ہے you will find example of content not suitable for it and will result in a limited or no ads monetization site یعنی اس میں آپ کو یہ example دی ہوئے کہ یہ چیزوں کی اوپر اگر آپ ویڈیو بنا ہوگے یہ content آپ کی ویڈیو میں ہوگی تب آپ کی ویڈیو پر limit لگے گا اور آپ کی ویڈیو مزید monetization کیلئے eligible نہیں ہوگی تو یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ here are the main topic that are not advertiser friendly یہ friendly advertiser نہیں ہے جیسا کہ میں نے آپ کو یہاں اپنی ویڈیو میں دکھا دیا جو yellow dollar آیا ہوا ہے وہ اسی لئے آ رہا ہے جو آپ کو میں نے دکھایا وہاں پر کہ آپ کا جو content ہے یہاں پر limit trade کی اوپر یہ limited کیا ہوا ہے اس نے dollar کو yellow کا سائن آیا ہوا ہے یہاں پر کہہ رہا ہے کہ this youdia's running limited are no ads due to content identify are not suitable for the most advertiser اب یہاں پر same وہ بات کر رہا ہے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے یہ دیکھو inappropriate language of violence adult content shocking content harmful and dangerous just a hateful and directory content or recorded recover recordational drugs and drug related content fireman related content controversial issues sensitive events and scenery and the scenery tobacco related content your adult theme and family content یہ وہ content ہے جس کی اوپر اگر آپ ویڈیو بناو گے تو آپ کی آپ کی ویڈیو یوٹیوب ریموو کرے گا یا اس کی اوپر یوٹیوب restriction لگا دے گا اور آپ کو آپ کا جو ڈالر ہے وہ green نہیں ہوگا اس yellow ہوگا کیونکہ اور اس کی اوپر کوئی revenue نہیں ہے یہ کیونکہ جو friendly آپ کا جو content ہے وہ friendly نہیں ہوگا اس وجہ سے آپ اور وہ جو yellow ڈالر کا option آتا ہے اب اس کا solution کیا ہے آپ نے یہ جو ویڈیو بنانا ہے ایک بار پہ میں ریویڈ کرتا چلوں کہ انہی چیزوں کو آپ نے پہلے دیکھ لینا ہے اس سے ہٹ کے آپ نے ویڈیو بنانی ہے اور friendly content بنانا ہے جو ایڈورٹائیزر اس کی اوپر آپ نے ایڈز کو چلانا چاہے تو اس اس کا solution یہ ہے کہ اب آپ کو ایک review کا آپ کو حق ملتا ہے کہ آپ review کر سکتے ہو آپ کے پاس ایک chance ہوتا ہے کہ آپ review کر سکتے ہو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ sometime یہ بھی ہو جاتا ہے کیا آپ اگر ویڈیو کی detail میں چلے جاتے ہو تو آپ نے اگر ویڈیو بنائی ہے تو کسی ایسی چیز سے related بنائی ہے جو copyright ہو تو اس کی اوپر بھی ایک ویڈیو نہیں بنا سکتی ہے میں نے ساپٹیر کی اوپر ویڈیو بنائی ہے کہ آپ بھی سرس کو راونوڈ کر سکتے ہیں یا انسٹال کر سکتے ہیں یا اس کو اوپر سیٹنگ کر سکتے ہیں اس طرح یہ کوئی چیز تو وہ جو ہے وہ friendly نہیں ہے اس لئے اس کی اوپر option آیا ہوا ہے اس کا تو سب سے پہلے آپ نے اس کی title کو description کو اور keyword کو دیکھنا ہے کہ کیا اس میں کوئی اس طرح کی جو ہم نے ایٹورٹائز ہیں جو friendly content guideline کی خلاف ہلز یہاں پہ تو نہیں سب سے پہلے آپ نے یہ چیزیں چیک کر دینی ہے اس کی بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ request کر دینا ہے ایک review کیلئے آپ کو request آپ کو آپ کر سکتے ہو یہاں پہ تو وہ آپ نے کیسے کرنا ہے وہ آپ نے یہ ایسے کرنا ہے کہ یہاں پہ aid suitability کی اوپر آکے آپ نے یہاں پہ request review کی اوپر click کر دینا ہے اور یہاں پہ اگر آپ کو پتا ہے کہ میرے اس ویڈیو میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ friendly suitable نہیں ہے تو آپ review کر سکتے ہیں اور دروازہ اگر آپ کو پتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی مواد ہے کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کو copyright strike آنے کا خطرہ ہے یا آپ نے کوئی ایسی کوئی copyright چیز اس کی اوپر لگائی ہوئے تو وہ ویڈیو آپ کو پھر remove کرنا پڑے گا اس صورت میں اگر تو یہاں پر آپ review کر دیتے ہو اور وہاں پر وہ confirm کر دیتا ہے دوبارہ وہ manually review کر دیتا ہے اس ویڈیو کا اگر تو اس میں ایسا کچھ نہیں پایا گیا تو وہ آپ کا ڈالر جو ہے وہ green ہو جائے گا اور اس کی اوپر earning start ہو جائے گی تب آپ اپنی ویڈیو کو تب تک پریویٹ رکی پھر اس کے بعد جب green ہو جاتے تب آپ اس کو publish کر سکتے ہیں تو یہاں یہاں پر آپ نے i have double check date my video satisfied youtube adult friendly guideline تو آپ نے اس کی اوپر click کر دینا ہے اور request review کی اوپر آپ نے click کر دینا ہے تو جیسے آپ request review کی اوپر آپ click کرتے ہو تو یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ date is uh uh this is currently unavailable to some اچھا our request the display information may be uh re-try کر دیتے اس کو اب آپ کی ویڈیو یہاں پہ show پہلے request جب ہم نے اب review کیلئے کی ہے تو یہاں پر آ گیا کہ this video is being review to determine whether it's sub suitable for most advertiser تو یہاں پر ہم اس کو reload کر کے check کر لیتے ہیں کہ کتنا time لے گا اب youtube کی طرف سے کوئی answer آئے گی اس کو ہم نے مزید یعنی ڈال دیجئے لو ڈالر کو ہم نے green کر دینا ہے یا نہیں کر دینا یہ ہم check کر لیں گے ڈال 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 موسیقی انٹرنیٹ توڑا سسلو ہے جس کی وجہ سے پروسیسنگ میں پرابلم آ رہی ہے بہرحال ہم نے جا کے اپنے اس ویڈیو کو کی ڈیٹیل کو چیک کر دینا ہے اگر تو مزید اس میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے کتنا ریویو ہو سکتا ہے وہ آپ کو یوٹیوب ہی بتا سکتا ہے ادرواز آئے اپنے ویڈ ہی کرنا ہے اس کی ڈیٹیل کیوں پر آپ نے چیک کر دینا ہے مونوٹائزیشن کی اوپر آپ نے آنا ہے مونوٹائزیشن کی دینا ہے مونوٹائزیشن کی موسیقی مونوٹائزیشن کی دینا ہے اگر تو آپ کا ریکویسٹ ایکسپٹ ہو جاتا ہے تو تب آپ کا ڈالر جو ہے وہ یلو سے گریل پہ آ جائے گا اگر آپ کا ریکویسٹ یہ جو میانوالی ریویو کر دیتا ہے اس کو آپ مونٹائزیشن کو اس کو دوبارہ ریجیکٹ کر دیتا ہے تو تب آپ کو اس ویڈیو کو ریموف کرنا پڑے گا تب تک ہم ویڈ کر لیتے ہیں ہمارے جو انٹرنیٹ ہے وہ دولہ سا سلو ہے لیمیٹڈ تو میں نے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سنجھا دیا کہ آپ نے ایسے 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 کرنا ہے اب ہمیں مزید انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارا اس ویڈیو کا ریویو پہ گیا ہے تو ہم ویڈ کر لیتے ہیں کہ جب تک ریویو کمپلیٹ ہو جائے تو یوٹیوب کی طرف سے جو آپ کو دوبارہ اس ویڈیو کے اوپر اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ کتنا ٹائم لگے گا اس ریویو یوٹیوب کو اس کو ریویو کرنے میں تو آپ بھی اگر آپ کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا ہو تو آپ سیم یہی پراسیس آپ یوز کر کے آپ اپنی ویڈیو کو ہاں لیکن اگر آپ کا کانٹینٹ اوریجنل اپنا ہو اور آپ نے کوئی ایسی بات نہیں ہو جو گائیڈ لائن کی خلاف رضی نہیں ہے تب یوٹیوب جا کے آپ کی ویڈیو سے لیمٹ ہٹا دے گا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مجھے دیجئے جائزہ تج تک تک اللہ حافظ